السلام علیکم ہاں یوٹیو فیملی تو کیسے آپ لوگ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اور بہت دنوں کے بعد تو سوچ آپ لوگ کے ساتھ آج دن بر کی جو بھی روٹین ہے وہ ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنلی مجھے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تو ویڈیو میرے نہیں آ رہے تھے کیونکہ میری اببو کی طبیعت بلکل بھی ٹھیک نہیں تھی ان دنوں میں رمضان کے اینڈ میں جو ہے نا میری اببو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی وہ ہسپیٹلائز تھے اس کے بعد جیسے تیسے ان کی جیسے کہ وہ ڈسچارچ ہو کے گھر آ گئے تھے لیکن پھر بھی ان کی طبیعت بلکل بھی ٹھیک نہیں تھی پھر اس کے بعد جو ہے نا اچانک سے شریم کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا پھر جیسے ایک دن گزرنے کے بعد پھر جیسے فرسٹ ڈی تھا عید کا تو عید کے فرسٹ ڈی جیسے یہاں پہ جو گھر کا جو بھی کام وغیرہ تھا سارے ویڈیوز وغیرہ میں نے بنا لیے تھے تو پھر میں گئی امی کی طرف وہاں بھی مجھے ویڈیو وغیرہ بنانے تھے لیکن ہوا یوں کہ اچانک سے شریم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی تھی ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں کہاں جائیں تو بسم اللہ کر کے ہم لوگ گئے اپنے ایریے میں جو سے ہمیں قریب پڑتا ہے کتیانہ میمن آسپٹل وہاں گئے وہاں تین چار گھنٹے ہمیں وہاں لگے لیکن اس کی طبیعت میں بلکل بھی وہ نہیں آ رہا تھا بہتری تو ڈاکٹروں نے میں کہا کہ آپ جو ہے نا اسے جنہ لے کے جائیں یا پھر سیول لے کے جائیں تو بس اسی طرح سے جیسے ہم لوگوں نے اللہ کا نام لیا اور ہم سیول کی طرف چلے گئے تو سیول میں بھی اسی طرح ہمیں سمجھ لیں پوری پورا دن اور پوری رات جیسے ہم لوگوں نے وہاں پہ شریم کے ساتھ تھے ہم لوگ تو جو جو ٹیسٹ تھے جو بھی ٹریٹمنٹ تھا سارا وہیں سے کروایا ہم لوگوں نے سیول آسپٹل سے تو اللہ کا لاک لاک شکر ہے میں جتنا شکر ادا کروں بہت ہی کام ہے میں جت پوری زندگی شکر ادا کروں بہت کام ہے اور اللہ تعالیٰ ایسا دن کبھی کسی کو نہ دکھائے چاہے وہ میرے دشمن کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ ایسا دن کبھی بھی کسی کو نہ دکھائے تو بس اسی طرح سے جیسے صبح ہم لوگ آئے کر تو پھر بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھے پھر کرتے کرتے اس کو دم وغیرہ کروایا دواہیاں دیں کچھ اس طرح سے تو سمجھ لیں یہ افتہ جو ہے اسی میں میرا چلا گیا نہ میں نے ویڈیوز مجھے بنانے کا ہوش تھا نہ کھانا بنانے کا کہیں بھی آنا جانا ایون کے میں اپنے ابو کو بھی دیکھنے نہیں گئی ان دنوں میں بس ایک سمجھ لیں آزمائش تھا جو اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا اور اپنا بہت بڑا کرم کیا اور بس اللہ کا لاک لاک شکر ہے میں جتنا شکر ادا کروں گا میں تو بس اسی وجہ سے آج بھی یہی گھر کی جو جو روٹین تھی جو میں بنا رہی تھی عید میں تو کچھ بنا نہیں سکی میں گھر میں نہ کھانا بنا سکی نہ میٹھا وغیرہ کچھ بھی نہیں بنایا میں نے تو آج جوئینا دل کیا کہ بچوں کے لئے پیزا بناوں اور آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ کس طرح سے بناتی ہیں میں گھر میں جوئینا سب سے پہلے دو تیار کرتی ہوں میرے چینل پر جس کی ریسپی بھی ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں سب سے پہلے میں ایک کپ میونیز لیتی ہوں اس میں چلی سوس یا سراشا سوس جو بھی آپ کے پاس اویلی بھلے آپ اس طرح سے ایڈ کریں اور کچھ اوریگانوز تھائم وغیرہ جو بھی اگر آپ کے پاس میکس ہرب نہیں ہیں تو آپ جسٹ پارسلے بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ کمرشنلی ہم باہر سے مگواتے ہیں تو پیزا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے بناتے ہیں جس طرح ہم لوگ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں سرچ کرتے ہیں پیزا کی ریسپی تو وہ تو ایزی ریسپی ہے لیکن جو ٹیسٹ ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا الگ طریقے سے آتا ہے تو بس میں بھی اسی طرح سے سراشا سوس اور چیلی گارلک سوس تھوڑا سا کیچپ میرے پاس تھا ساشے والا تو وہ میں نے ایڈ کیا بس ایک سبردست قسم کی یہ سوس اگر آپ کے بس مسٹرڈ ہے اگر آپ کے بچے کھاتے ہیں پسند کرتے ہیں تو وہ بھی آپ ایک ٹیبلی سپون کے جتنا اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے چیز کو ریڈی کرش کر کے رکھا ہے اچھا کافی لوگ کہتے ہیں ہم جو پیزا بناتے ہیں گھر میں اس کا ٹیسٹ جنہیں چیز کا ٹیسٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ آتا ہے جب ہم باہر سے لیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ڈیفرنٹ اس وجہ سے ہوتا ہے وہ جو چیز یوز کرتے ہیں اس میں سیونٹی پرسنٹ اپنا موزریلا ہوتا ہے اور ترٹی یا فورٹی پرسنٹ اپنا چیڈر ہوتا ہے کیونکہ زائقہ چیڈر چیز سے آتا ہے نہ کہ موزریلا موزریلا تو بہت پیکا سا چیز ہوتا ہے اس میں بس وہ ایک ہوتا ہے جب پیزا اٹھاتے ہیں اور کینچ تھے ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ چیزی ہے تو وہ اسی لیے ہوتا ہے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں ڈو کتنا اچھے طریقے سے رائز ہوا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے اس میں میں نے انڈا وغیرائی نہیں کیا ہے تو اس کی ریسیپی بھی ہے میرے چینل پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جا کے اور یہ میں نے ون کیجی کے حساب سے بنایا ہے لیکن یہاں میں ایک لارچ پیزا مناوں گی اس کو آف کر کے دو اصطوں میں میں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا اب ایک اصطہ میں فریز کر کے رکھ دوں گی انشاءاللہ کل پرسوں کام آئے گا مجھے اور آپ کس طرح سے فریز کریں گے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ آپ پیزا کا ڈو کس طرح سے سٹور کر سکتے ہیں بس اس کو بھیلنے کے بعد میں اس کے اندر ٹرے کے اندر سیٹ کر دوں گی اور ٹرے کو میں نے بہت ہی اچھے طریقے سے گریس کیا ہوا اس میں کوئی بٹر پیپر اور کوئی اپنا میدہ وغیرہ ڈسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو اس کو اچھے طریقے سے آئل لگانا ہے بیک ہوگا کیونکہ میرا اون اتنا بڑا ہے نہیں نورمل ہی ہے اور اس مرتبہ جب میں نے ڈو بنایا تو ڈو میں بھی میں نے تھوڑا سا پارسلے ایڈ کیا ہے تاکہ بہت ہی اچھا ڈو میں بھی ذائقہ ہو تو بس اس کو بیلنے کے بعد میں ٹرے میں سیٹ کر دوں گی اور جو ٹوپنگ میرے پاس اویلیبل ہے وہ اسی سے میں اس کی ٹوپنگ کروں گی اور یہاں میں نے ڈو کو جو ہے نا اچھے طریقے سے سیٹ کیا ہے بیلنے کے بعد پارک سے جو ہے نا میں اس میں تھوڑا سا ہول بنا دوں گی تاکہ اندر تک جو ہے نا یہ ہمارا پیزا ڈو اچھے طریقے سے بیک ہو جائے تو بس اسی طرح سے میں نے جو ہے نا اس کو سیٹ کیا اور مجھے تھوڑا سا سپائسی چاہیئے تھا تھوڑا سا چلی گارڈلیک کیچپ میں نے اس کے اوپر ایڈ کیا کیونکہ مجھے بھی کھانا تھا تو اسی وجہ سے شملا مرچ میرے پاس نہیں تھے سمجھ لے تھوڑے صحیح تھے تو وہ میں نے ایڈ کیا پیاز ایڈ نہیں کیا بس اب اس کے اوپر جو ہے نا جو میں نے پیسٹ تیار کیا ہے جو سوس اس کو میں اس کے اوپر پور کر کے اچھے طریقے سے سیٹ کر رہی ہوں پھر اس کے بعد میں نے چکن کو جو ہے نا ٹکا مسالہ جو ہوتا ہے نشان کا اس میں میں نے فرائی کیا اور تھوڑا سا میں نے اس کو شرڈ کیا آتوں سے بس وہ اس کے اوپر لگا دوں گی تو فرس ٹائم میں جو ہے نا اس طرح سے تھوڑا سا سپائسی بنا رہی کیونکہ بیماری کے بعد جو ہے نا بچے ہوں یا بڑے ہوں ان کا ٹیسٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے ان کو ہر چیز بلکل سمپل اور سادہ لگتا ہے تو اسی وجہ سے میں نے کیا کہ تھوڑا سا سپائسی بنایا تاکہ شرہم کھا سکے لیکن بعد میں اس نے جو ہے نا نہیں کھایا تھا اتنا بس ایک دو بائٹ یہ تھے لیکن پھر بھی میں نے اتنے دل سے بنایا بچوں کے لئے بس اللہ پاک میرے اور آپ کے جو دیکھنے والے ہیں سب کے بچوں کو جو ہے نا اچھی زندگی صحت اندرستی والی تھے وہ میں نے ایڈ کی ہے اس کو بیک کرنے کے لئے میں نے رکھ دیا ہے جیسے یہ ریڈی ہوگا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور مشلہ بہت ہی اچھے طریقے سے اور یہ شرہم کے کچھ پیٹس ہیں جب یہ بیمار ہوا تھا نا تو اس نے اتنا زد کیا تھا کہ مجھے چاہیئے تو اس کے ابو نے کیا کہ اس کے لئے کچھ جو ہے نا مرگی جوتے نا چھوٹے والے وہ لاکے دیئے تاکہ یہ کھیل سکے کیونکہ سکول وغیرہ نہیں جا رہا تو بس اسی طرح بچے گھر میں بہر ہوتے تو اس کے ابو اس کو جو ہے نا لے کے آئے تھے میں ویڈیو میں نہیں لے رہی تھی جو میرے گھر کے بڑے انہوں نے مجھے منع کیا کہ بچوں کو جو ہے نا ویڈیو میں نہ لیا کرو شرہم کو اسپیشلی لیکن پھر بھی وہ جو ہے نا خودی جو ہے نا کیمرے کے سامنے آ رہا فیس سے بہت خوبصورت اس کا کلر آ رہا تھا ایگ واش لگانے کی مجھے بلکل بھی ضرورت نہیں پڑی آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر کومنٹ کرنا مت بھولے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز کو واش کیا کریں لائک کریں اپنا اپنے بچوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ